ازادی ناظرین اس وقت ایف ای اے کے آفیس کے باہر ہم موجود ہیں جہاں پہ امران ریاض خان صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے ہم یہاں پہ موجود ہیں اور صحافی برادری یہاں پہ کٹھی ہو گئی ہے یہاں پہ آنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ کیا صحافی برادری یا صحافی اس کو آخر گرفتار کیوں کیا جاتا ہے جیسے ہی کوئی معاملات خراب ہوتے ہیں جیسے ہی کوئی ایسی وجہ ہوتی ہے سب سے پہلے چاہے طریقہ لبیک کا کوئی معاملہ آ جائے چاہے نون لیک کا آ جائے پی ٹی آئی کا آ جائے بجائے سیاست دانوں سے انتقام لینے کے صحافی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اپنا سارا گصہ صحافیوں پر کیوں نکالا جاتا ہے ہم نے دیکھا تحریک لبیک پاکستان کا جیسے ہی کوئی لانگ مارچ ہوتا ہے جلسہ ہوتا ہے اس کے بعد کریک ڈاؤن ہوتا ہے صحافیوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اب حالی میں عمران ریاض جو ہے وہ گرفتار ہو چکے ہیں یہاں پہ تمام صحافی برادری بھی ہے مین سریم میڈیا کے لوگ بھی ہے ینگ میڈیا اسوسییشن خصوصی طور پر ظہارے یکجہتی کے لیے عمران ریاض خان صاحب کے لیے یہاں پہ موجود ہے میرے ساتھ جبرار خان صاحب بھی ہیں اور سینئر صحافی بھی یہاں پہ ہمارے ساتھ ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ انتقامی کاروائی کیوں کی جاتی ہے صحافی ہی کیوں گرفتار ہوتا ہے جی جبرار خان صاحب آپ کیا گئے ہیں خورم بھئی آپ کو پتا ہے شروع صحیح آپ کو پتا ہے جب معاملات ہوئے تھے ٹی لپی کے ساتھ تب آپ کو پتا ہے گرفتاری کین کی ہوئی تب آپ کو پکڑا گیا مجھے پکڑا گیا یہ سارے معاملات ہوئے اب دیکھیں اب جیسے یہ معاملہ پی ٹی کی اوپر آتا ہے تو سب سے پہلے جو ان کے مین سویم کے انکر ہیں عمران ریاض ان کو پکڑ لیا جاتا ہے سوال یہ ہے کہ صحافی ہی کیوں کیوں اس کو پکڑا جاتا ہے ہمیشہ کیوں یہ بات کی جاتی ہے کہ جی پی ٹی کا اس کے ساتھ تعلق ہے نظریاتی تعلق ہے وہ اپنی ویڈیوز کے اندر بارہ بار کہا چکا ہے کہ یہ جو پی ٹی والا ہے سمجھیں نا میں ان کے ساتھ ہوں یہ اپنا نظریہ چینج کریں یہ مجھے نینٹی ڈگری جو ہے وہ اس کے اپوزیوڈ پائیں گے لیکن ہم لوگ جو ہیں اس چیز کو اوثرائزنگ کرتے ہیں ہم لوگ کسی پر زبان تلازی کرتے ہیں ٹائم نہیں لگاتے ہیں اور چیزیں جو ہیں بڑی تیزی سے موف کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں ہم حق سکتے ہیں اگر ایک پارٹی کی ہوگئے دوسری پارٹی کریں گے اب بھی دیکھیں فہیہ پر کرفتاری ہوگئی ہے اب بتائیں جب ہماری ایتی آپ کو پتا تب معاملات کیا تھے تب یہ لوگ بولنے والے جتنے بھی ہیں یہ سارے معاملات اس طرح نہیں ہوتے چیزیں بڑی دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں کس طرف جا رہا ہے ویڈیوز کو لے کے ان کے پر تنازہ بنایا گیا اسی طرح ویڈیوز کو لے کے تنازہ بنایا جاتا ہے امرار ریاض خان جو ان کے وکیل ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے کیا سمجھتے ہیں کہ ایک رہائی ممکن ہو جائے گی یا بھی ٹارچر دیا جائے گا ذہنی طور پر ان کو مفلوچ کیا جائے گا اور اس کے علاوہ ایسی بہت ساری ایسی وجوہات ہیں صرف یہ امرار ریاض خان کی بات نہیں ہو رہی اور بہت ساری ایسے صحافی ہیں جن کو گرفتار کر لیا جاتا ہے ہم مزارے ایک جہتی کے لیے ہم امرار ریاض خان کے لیے یہاں پر موجود ہیں کیا سمجھتے ہیں ان کی رہائی کب تک ممکن ہے رہائی تو ممکن ہوتی بھی نظر نہیں آرہی ابھی فیل فور کوئی رہائی نہیں ہونے والی ٹائم لگے گا کچھ اور اس کے بعد جو رہائی کے معاملات ہیں وہ اس کے بعد دیکھے جائیں گے کہ رہا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں